وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ سعاد کی اکتالیس نمبر آیت سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور اس کے اندر چار چیزیں ہمارے آج کے درس میں شامل ہیں ایک تو خاص اللہ کے ایک بندے اور اس کے نبی کا تذکرہ ہے حضرت عیوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ پھر چند متعدد دیگر انبیاء کرام کا جو ہے وہ بھی تذکرہ ہے اور اس کے بعد اس صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے ایمان بالآخرت کہ یا تو انسان جب مرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے یا پھر وہ برے عمال کا حامل ہے اور منکر مزاج ہے تو وہ دوزخ میں جاتا ہے یہ جنت دوزخ ایک انبیاء کرام کا گروہ اور ایک حضرت عیوب علیہ السلام یہ آج کی آیات مبارکہ کا ہمارا موضوع ہے اور اس سے پہلے اللہ کے جن برگزیدہ انبیاء کا تذکرہ گزرا حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام ان کو اللہ نے بہت زیادہ دے کے آزمایا تھا اور اب حضرت عیوب کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے کے لے کر پھر اس اپنے بندے کو آزمایا حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہم بھی بچپن میں سنتے تھے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے آزمایا تھا اس میں کچھ باتیں تو ہمارے ہاں جو ہیں وہ موبالغہ پر مبنی ہوتی ہیں کہ آپ کے جسم میں مازالہ کیرے پڑ گئے تو آپ جب کیرہ کو نکلتا تو دوبارہ اٹھا کے رکھ لیتے تھے تو یہ بات جو ہے یہ شانِ انبیاء کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پرسنیلٹی دے کر بھیجت ایسی کسی چیز میں مبتلا نہیں کیا کہ لوگ ان سے نفرت کریں اگر ایسے ہوتا تو لوگ پھر دعوت اسلام کے بعد ان کے قریب نہ آتے ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو قرآن بات کر رہا ہے بات صرف وہی ٹھیک ہے باقی باتیں جو ہیں وہ مرچ مثالہ ہیں اللہ نے آزمایا ضرور بیماری بھی دی اور جو مال ہے وہ بھی اسباب دیئے لیکن پھر اللہ نے لے لیئے اور اللہ تعالیٰ اس سے بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو سلمان اور دعوت کو جب دیا تو وہ شکر کرتے تھے اور ایوب سے جب دیا اور لیا اور پھر ان کو دیا تو پھر یہ سبر بھی کرتے تھے شکر بھی کرتے تھے تو یہ دونوں نمونے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھے قرآن نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کو کسی بماری میں جب مبتلا ہوئے تو انہوں نے بڑی پیار بھری بات کی کہ مجھے بماری میرے رب نے نہیں لگائی مجھے بماری شیطان نے لگائی یہ ایک بڑا عدب والا کرینہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو اللہ کی طرح منصوب کر دیں اور جو اچھی بات نہیں ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی کی طرح منصوب کر دیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے قرآن میں ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے تو بیماری بھی تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے جملے میں کتنی گہرائی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفاہ وہ دیتا ہے تو یہ بزرگوں کا عمل ہوتا ہے جو عدب والا پہلو ہوتا ہے تو بیماری میں چونکہ مضمت ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفاہ میں چونکہ اچھائی ہے تو اس کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی طرف کی ہے قرآن کی سٹیٹمنٹ صرف یہ ہے کہتے برائی ایوب کی جو بیماری تھی اور جو معاملہ تھا اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور وہاں سے ایک چشمہ نکلا وہ چشمہ پینے کے لیے بھی تھا اور وہ چشمے کا پانی نہانے کے لیے بھی تھا اس چشمے کا پانی آپ نے پیا اور اس سے غسل کیا اللہ نے آپ کی بیماری کو دور کر دی اور آج بھی اسی وجہ سے لوگوں کی ظاہر ہے عقیدت ہوتی ہے بہت سارے ایسی جگہیں مشہور ہیں جہاں لوگ نہاتے ہیں جہاں کا لوگ پانی پیتے ہیں تو ان کی بیماریوں کی شفاہ ان کو اللہ دے دیتا ہے مثلا للا کے قریب پیر کھارا شریف ایک جگہ کا نام ہے وہاں کا پانی جو ہے وہ کہتے ہیں پتھری کے بارے میں بڑا اچھا ہے انسان وہ پانی پیتا ہے تو پتھری نکل جاتی ہے وہ پانی ویسے بھی اس پوری پٹی کا بڑا نمکین پانی ہے گندھک والا پانی ہے تو اس پانی کو پینے سے یا اس کے ساتھ غسل کرنے سے جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ سارے اسباب ہیں ڈاکٹر دوائی دے تو علاج ہو جائے تو یہ سبب ہے شفاہ اللہ نے دیئے کسی چشمے کوئیں کا پانی پیئیں یا نہائیں اور شفاہ مل جائے تو یہ سبب بنا ہے اور جو شفاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیئے سوالت ایوب علیہ السلام کا اتنا ہی تذکر ہے اللہ نے پھر ان کو مال و دولت بھی لوٹا دیا ان کے جو بچے تھے خاندان کے لوگ تھے کوئی دور ہو گئے تھے بعض روایات میں وہ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان ساری ازمائشوں کے بعد اپنے ایوب بندے کو دوبارہ ساری چیزیں واپس لوٹا دی ایک بیوی تھی جو آپ کی خدمت گزار تھی باقی سارے چھوڑ گئے تو کہیں بیوی کے ساتھ بھی بیماری کی حالت میں کچھ تھوڑی سی رنجش ہوئی تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں تجھے جب ٹھیک ہو جاؤں گا میں تمہیں سو کھوڑے ماروں گا اب قرآن نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ بیوی کا رویہ کیا تھا خدمت گزار تھی لیکن کوئی حضرت ایوب کے ساتھ بیماری کے دنوں میں ظاہر ہے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے طبیعت بوجل ہوتی ہے تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں جب ٹھیک ہوں گا تو میں تمہیں سو کھوڑے ماروں گا اب ایوب علیہ السلام ہو گئے ٹھیک اب سوچا کہ میں کیا کروں خدمت گزار میری یہی تھی میں اس وقت ایک جملہ کہہ بیٹھا تھا اب میں کیا کروں اللہ تعالی نے فرمایا ایوب ہم تمہارے اوپر راضی ہیں تو اس کا حل بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں حل کیا ہے کہ اے ایوب تُو ایک ایسا جھاڑو کی طرح کا کو مٹھا پکڑ جس کے اندر سو تن کے ہوں بس وہ ایک دفعہ تھوڑا سا لگا دے تو تُو نے جو ہمارے نام کی قسم مانی ہے وہ پوری ہو جائے اور ایسے ہی کیا حضرت ایوب علیہ السلام پھر یہ ہے کہ شریعت میں ہیلا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیلا کرنا بھی جائز ہے لیکن ایسا ہیلا جس میں شریح حکم پورا نہ ہوتا ہو یا شریعت کی سپیریٹ اور روح پہ عمل نہ ہوتا ہو وہ ٹھیک نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں میرا جس ممبر میراب سے تعلق ہے لوگ مسائل پوچھتے ہیں ایک بندے کے پاس ساڑھ ساتھ تولے سونا ہوگا تو زکاة لازم ہوگی لیکن اگر وہ ڈسپرس کر دے ساڑھ ساتھ تولے ہے تو وہ دے دے بیوی کو کو دو چار تولے دے دے دو چار تولے بیٹی بیٹے کو دے دے اب وہ تقسیم ہوگئے اب زکاة کسی کے اوپر بھی نہیں یہ ہیلہ ٹھیک نہیں اللہ نے اگر ان کو دیا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دیں اس نے دیا پہلے سو ہے اور مانگا صرف ڈھائی ہے اس لیے یہ ہیلے ٹھیک نہیں ہیں لیکن ایسا ہیلہ کہ جس کے اندر سپیریٹ جو ہے وہ شریعت کی وہ ختم نہ ہوتی ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے وہ حکم بھی پورا ہو گیا انسانیت بھی باج کی حیطیوب علیہ السلام کا جملہ بھی پورا ہو گیا یہ پوری سٹیٹمنٹ ہے جیہا تیوب علیہ السلام کی باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی مرچ میں سالے ہیں اور ان کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر عبدنا ایوب وذکر اے حبیب مکرم یاد فرمائیے عبدنا ہمارے بندے ایوب ایوب کو ہمارے بندے ایوب کو ذرا یاد فرمائیے کیونکہ مشکلات ہیں نا اسلام کی دعوت میں تو اللہ تعالیٰ فرمارے مابوب ایوب کو بھی تو سامنے رکھو نا سلمان دعوت کو بھی سامنے رکھو ایوب کو بھی سامنے رکھو اِذ نادا ربہو اِذ جب نادا انہوں نے پکارا ربہو اپنے رب کو کیا پکار کے کہا اے میرے رب انی مسانی الشیطانو بِنُصْبٍ وَعَذَاب کہ اے اللہ مجھے پہنچائی ہے مسانی مجھے پہنچائی ہے اِذ شیطانو شیطان نے بِنُصْبٍ بہت تکلیف وَعَذَاب اور بہت دکھ پہنچائی ہے شیطان نے مجھے تو نصب اور عذاب میں فرق کی ہے کہ ایک جسمانی تکلیف ہے اور ایک مالی تکلیف ہے یہ دونوں تکلیفیں ان میں شیطان نے مجھے مبتلا کر دیا اللہ نے فرمایا یوں پریشان نہ ہو اُرْكُدْ بِرِجْ لِک اُرْكُدْ مارو اپنا پاؤں زمین بِرِجْ لِکا اپنے پاؤں کو اُرْكُدْ زمین پر مارو بِرِجْ لِکا اپنے پاؤں کو مفہومی ترجمہ یہ حَاظَ مُغْتَسَلُمْ بَارِدُنْ وَشَرَاب حَاظَا یہ جو چشمہ نکلے گا مُغْتَسَلُنْ یہ غسل کے لیے بھی ہے بارِدُنْ ٹھنڈا ہے وَشَرَاب اور پینے کے لیے بھی ہے کیونکہ شراب کا لغو بھی معنی ہوتا ہے پینہ وہ شراب جو ہمارے ہاں مضمت والا ہے وہ نشہ آور جو شراب ہے وہ ہے لیکن شراب کے لٹرل میننگ جو ہیں وہ پینہ ہے تو اے ایوب ہماری طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر اور یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو بعض روایات میں دو چشمیں جاری ہوئے بعض کہتے ہیں ایک ہی ہے اور اس کی یہ خصوصیت تھی کہ پینے کے لیے بھی تھا اور نہانے کے لیے بھی تھا وَوَحَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ وَاوْ کَمَانَا اور وَحَبْنَا اور ہم نے عطا فرمایا گفت کیا لہو ان کو یعنی ایوب کو آلہو ان کے اہل و ایار جو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے مشکل میں ہم نے وہ واپس انہیں لوٹائے وَمِسْلَهُمْ اور ان جیسے اور بھی دے دی یعنی جو کچھ اللہ نے واپس لیا تھا وہ سارے کا سارا ان کو دے دیا وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ ان کے ساتھ ان کی جو ماند اور تھا وہ بھی دے دیا اور یہ تھا کیا رحمت من نا یہ صرف ہماری طرف سے رحمت تھا جو ہم نے ان کو دیا وَذِكْرَاب اور یہ ایک نصیت ہے لِعُلِ الْأَلْبَابِ اکل والے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک نصیت بھی ہے اس کے اندر اشارہ مکی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اکل اکل کو ہاتھ مارو اور میرا حبیب جو پیغام لے کر آیا ہے اس کی اوپر چلو ابو جال ابو لاب نہ بنو صدیق و عمر بنو تاکہ تمہارا فائدہ ہو اب وہ اگلے واقع کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے منت مانی تھی اپنی بیوی کے حوالے سے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں سو کوڑے ماروں گا اللہ نے فرمایا ایوب پریشانی کی ضرورت نہیں جب تمہارے لیے اپنی رضا کے دروازے ہم نے کھول دیئے ہیں تو تمہاری یہ مشکل بھی حل کیے دیتے ہیں واؤ کمانا اور خوز پکڑ لو بے یادے کا اپنے ہاتھ میں پکڑ لو دے غصا ایک ایسا مٹھا تنکوں کا جس کے اندر سو تنکے یعنی جھاڑو جس کو آپ کہتے ہیں جھاڑو کے اندر کافی تنکے ہیں فدرب بہی فا کمانا دن پھر تو ایدرب بہی اس کے ساتھ ماریے ولا تحنس اور اپنی قسم نہ توڑو جو قسم اٹھا بیٹھے تھے وہ نہ توڑو قسم کیا اٹھائی تھی کہ مجھے اگر صحت مل گئی نا تم نے مجھے تنک کیا میں تمہیں سو کڑے ماروں گا تو وہ تم قسم نہ توڑو اچھا یہاں قسم کے معاملے میں بھی ایک آت بات ذہن میں بٹھا لیں قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے باقی کوئی قسم نہیں مجھے قرآن شیف کی قسم ہے مجھے امہ جی کی قسم ہے مجھے ابا جی کی قسم ہے ان قسموں کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور یہ قسمیں اٹھانا بھی گناہ ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے من حلف بغیر اللہ فقد کافرہ جس نے اللہ کے نام کے بغیر کو قسم اٹھائی اس نے کفر کیا قسم صرف اللہ کے نام کی ہے آج قرآن قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے قرآن سالس بننے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو اس کا مطلب کیا ہے جب فیصلہ کرو تو قرآن کو سامنے رکھ کے کرو یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھو یہ پڑھنے کے لیے ہے تمہاری جانمائی کے لیے ہے تمہارے فیصلوں میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے فیصلے کرنے کے لیے نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب تصفیہ کرتے ہیں تو آئیں جی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات قرآن کی جو احانت ہے اس کے زمرے میں آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے معاملات میں قرآن لاؤ اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرو بس قرآن تمہارے اندر ہے جی تو قسم صرف اللہ کے نام کی ہے اور اگر کو بندہ ایسی قسم اٹھا لے جس قسم میں توڑنے کے بعد کسی کام میں ثواب ہو مثلا ان کو فرض کرنے بندہ کہہ جی میں آج کے بعد اپنے ابا جی سے نہیں بولوں گا بے وقوف آدمی ہیں قسم اللہ کی اٹھا بیٹھ ہے کرے کیا اس کو توڑے اس کا کفارہ دے اور پھر اپنے ابا جی کے ساتھ بات کرے یعنی کوئی ایسی قسم اٹھا دے نا کہ جو شریعت کے خلاف معاملہ ہو تو وہ قسم توڑنا لازم ہے اور وہ کام کرنا لازم ہے تو شریعت میں ایسی قسم اٹھانی نہیں چاہیے اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا اِنَّا بِشَكَ ہمْنے وَجَدْنَاهُ ان کو پایا کن کو؟ ایوب کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ایوب کو پایا سابرہ دیکھیں نا اللہ جس کو کہہ رہا ہے سبر کرنے والا وہ کتنا سبر کرنے والا ہوگا ہم نے اپنے بندے ایوب کو سبر کرنے والا پایا بڑا اگلا پیارا جملہ ہے چھوٹا سا نیم العبد کیا ہی پیارا بندہ تھا ایوب نیم العبد کیا ہی پیارا بندہ تھا ہم بھی کہتے ہیں نا کسی جانے والے کے بارے میں یار بندہ بڑا چنگا سی بہت کمال آدمی تھا اللہ فرما رہا ہے نعم العبد بڑی خوبیوں والا بندہ ہے میرا ایوب انہو اواب اور بے شک وہ انہ بے شک ہو وہ ایوب ہے اواب ہماری طرف بہت زیادہ توجہ کرنے والا ایوب ہماری طرف بہت زیادہ توجہ کرنے والا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور ہر معاملے میں توجہ کریں کوئی بھی معاملہ در پیش ہو اللہ کے حضور پیش کرنے اللہ یہ معاملہ تیرے سپول دے اور حضور نے جو طریقے بتائیں ان کے مطابق یہی انبیاء کی طرز ہے تو یہ معاملہ بتا کر حضور کو سبر کی تلقین کی جا رہی اور پھر ساتھ اور متعدد انبیاء اکرام کا زمناً ذکر کر دیا ہے مختصر انداز میں وَذْكُرْ عَبَادَنَا عِبْرَاہِمَا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَلِلْعَيْدِي وَالْعَبْصَارِ اے حبیبِ مُکررم وَاوْکَمَانَا اور اُذْكُرْ يَادْ فَرْمَاؤ عِبَادَنَا ہمارے باقی کچھ بندوں کو بھی وہ کون ہیں ابراہیمہ ابراہیم کو بھی ہم نے آزمایا تھا بھئی پہلے اولاد نہیں دی جب دے دی تھی تو کہا اب اس کو اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ سبزہ ہو نہ پانی ہو تو حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو لے کر وہاں چھوڑ آئے جب تیرہ چودہ سال کے ہوئے تو فرمایا اب ان کو کیا کرو اب ان کو زبا کر دو تیرہ چودہ سال سے بھی کام عمر ہے جب چلنے بھاگنے کے قابل ہوئے اب زبا کر دو تو ہر موقع پر مشکلات ہیں اللہ فرما رہا ہے ذرا ہمارے بندے معبوب ابراہیم کو بھی یاد کرو وَإِسْحَاقَا اور إِسْحَاقَا کو بھی یاد کرو وَيَاقُوبَا اور یاقُوبَا کو بھی یاد کرو یہ کون لوگ تھے اُلِلْ اَيْدِ وَلْ اَبْسَار اید جو ہے یہ یاد کی جمع ہے یعنی ہاتھوں والے تھے کیا مطلب یہ بھی بڑی طاقت والے لوگ تھے وَلْ اَبْسَارَ اور بڑی نگاہ والے لوگ تھے معبوب ان کی جو نگاہ تھی نا دور بینی والی معبوب وہی نگاہ استعمال کریں اور دعوتِ اسلام دیتے رہیں تو حضرت ابراہیم اور اسخاق کیا لگتے ہیں جی آپس میں باپ بیٹا ہیں حضرت ابراہیم باپ ہیں حضرت اسخاق بیٹے ہیں حضرت یعقوب ان کے بیٹے ہیں تو دادا باپ پوتا تینوں کا ذکر ہو رہا ہے ابراہیم وَعْسَارَ وَلْ اَبْسَارَ یہ بڑی قوتوں والے تھے اور بڑے روشن دل تھے اِنَّا أَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدَّار یہ بندہ مومن کی شان ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کا خصوصیت کیا تھی اِنَّا أَخْلَسْنَاهُمْ ہم نے مختص کیا تھا انہیں بِخَالِصَتٍ ایک خاص چیز کے ساتھ وہ خاص چیز کیا تھی ذرا سنیں جی ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ مختص کیا تھا بڑی خاص قسم کی چیز تھی اللہ وہ ہے کیا فرمائے ذکر الدار وہ آخرت کی یاد دہانی تھی ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ مختص کر دیا تھا اور انہیں گفت دے دی تھی فکر میں اور وہ کیا تھی آخرت کی یاد ذکر الدار آخرت کی یاد تو پتا چلا انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے تھے ہمیں بھی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے اس کو یاد کیا کرو حازم اللذات جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس موت کو ہمیں وقت یاد کیا کرو تاکہ تم برائیوں سے بچے رہو اور تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کی اوپر جو ہے وہ رہے یہ کون لوگ تھے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاوکا مانا اور اِنَّهُمْ بے شاک یہ سارے حضرات اِنْدَنَا ہمارے نزدیک تھے لام بلا شبہ مِنَ الْمُصْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ بڑے چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے یہ لوگ پتا چلا انبیاء عام لوگ نہیں ہوتے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کون لوگ تھے یہ چنے ہوئے لوگ تھے انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوتے ہیں کچھ لوگ رہ گئے تھے اللہ نے فرمایا مابوب ان کو بولنا نہیں ہے ان کو بھی یاد کرنا ہے وہ کیا ہیں وَذْكُرْ إِسْمَائِلَ اے حبیبِ مُکرم جنابِ اسماعیل کو بھی یاد کیجئے وَلْيَسَعَا اور جنابِ يَسَعَا کو بھی یاد کیجئے وَزَلْكِفْل اور جو زِلْكِفْل ہیں ان کو بھی یاد کیجئے اچھا یہ کون لوگ ہیں جی الْيَسَعَا اور زِلْكِفْل میں نے کافی ساری تفسیریں پڑھی ہیں الحمدللہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں دس پندرہ تفسیریں میں اپنی رات کو پڑھتا ہوں تاکہ میرا کنسپٹ کلیر ہو اور آخر حتمی بات میں آپ تک پہنچاؤں کہ الْيَسَعَا اور زِلْكِفْل ان کا اللہ نے صرف ایک ایک مقام پہ دو دو مقامات پہ پورے قرآن میں ذکر فرمائے کوئی جغرافیہ ذکر نہیں کیا کوئی حالات ذکر نہیں کیے تو اللہ نے جس چیز کو مادود رکھا ہے اس کے اندر ہمیں بھی گہرائی میں تحقیق میں نہیں جانا چاہیے ہمیں روایات کہاں سے ملیں گی قرآن نے تو یہ ان کے نام لی ہیں باقی اگر کوئی حل طلب چیز تھی تو وہ حضور نے فرما دی اگر قرآن میں بھی بات کوئی ڈیٹیل نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے تو باقی ادھر ادھر سے ہمیں ٹریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کو اس لئے یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے ان کو کہا ہے معبوب ان کو یاد کرتے رہی بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے کوئی پتہ نہیں ان کے مزارات کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں ان کا جغرافیہ کدھر ہے بعض کہتے ہیں جی یہ عجمی تھے عربی نہیں تھے عجم کے علاقوں میں آئے تھے بعض روایہ مفسرین نے تو یہ لکھا یہ جو بدہ ہے اس کی جو ماننے والے ہیں تو ان کی نسبتیں بھی ان کی طرف کی ہیں لیکن یہ ساری باتیں صرف اور صرف تکے بازیاں ہیں حتمی بات وہ یہ جو اللہ نے کی ہے معبوب اسماعیل کو یاد کیجئے اور یسا کو یاد کیجئے زلکفل کو یاد کیجئے وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ وَاوْ کَمَانَا اور کُلُّن یہ سب کے سب تھے مِنَ الْأَخْيَارِ بیترین لوگوں میں سے تھے معبوب یہ سارے بڑے بیترین لوگوں میں سے تھے ان کو ذرا یاد کیجئے تو یہ فوٹی ایٹ نمبر آئیت تک کمبیہ کا تذکرہ گزر گیا اب سر ہے جس کو میں کہتا ہوں کم ٹو دا پوائنٹ یہ ہے جی تمید آپ کی فوٹی ایٹ آیات میں جو باندھی گئی اصل موضوع اس صورت کا اب آگے ہے اور وہ کیا ہے ایمان بالاخرہ اور اس کے بعد اہل مکہ نے تقبر کیا تھا غرور کیا تھا ہم بات نہیں مانتے تو ان کے لیے ابلیس کا قصہ آگے بیان ہوئے کہ دیکھو ابلیس نے تقبر کیا تھا تو آج تک اللہ کی بارگاہ میں دھدکارہ ہوا پھر رہا ہے تم بھی ایسے ہی نہ ہو جانا تو یہ اگلی ہماری آیات پھر جو ہیں اینڈ تک اسی کے اوپر ہمارا اختتام ہوگا وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ موسیقی